سردیوں میں کپڑے دھونے کی سمسیہ سے ہم سبھی کو جوجنا پڑتا ہے سردیاں جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں ویسے ہی کپڑوں کی قوانٹیٹی بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس سردی میں کپڑے دھونا کافی زیادہ کٹھن لگتا ہے کیونکہ سردیوں کے کپڑے ہی کافی ہیوی کپڑے ہوتے ہیں تو آج کی اس پرابلم کا شلیشن لے کر آئی ہوں میں دیپتی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئے ہوپ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے میں بھی بڑیا ہوں تو چلیے آج کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کہ ہم واسنگ مسین میں کپڑے کیسے دھویں جس سے ہماری سمیں کی بھی بچت ہو پانی کی بھی بچت ہو اور ہمیں زیادہ محنت بھی نہ کرنی بڑے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے واسنگ مسین لی ہوئی ہے اور یہ ہمارے میڈیم سائز کی واسنگ مسین ہے سیمی آٹومیٹک واسنگ مسین ہے انٹیکس کی ہے اور اسے یوز کرتے ہوئے کم سے کم چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں سو واسنگ مسین میں کپڑے دھونا ویسے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بھر اگر تھوڑے سے ٹیپس این ٹرکس کے ساتھ کپڑے دھوئے جائیں تو سمسیا کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے سو سردی میں کپڑے کیسے دھویں چلیے اس کا ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر میں نے وارٹر والا پائپ جو ہے نا وہ اٹیچ کر دیا ہے اور واسنگ مسین میں ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے سو ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں گے اور آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کن باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم مسین کا بھی رکھ رکھاؤ اچھے سے کر سکتے ہیں اور ہم کپڑے بھی کافی اچھے طریقے سے ساف کر سکتے ہیں اور ہمیں کپڑوں میں زیادہ سابون زیادہ برس وغیرہ نہ چلانا پڑے اور ہمارا کام آسان ہو جائے کیونکہ سردیوں میں جب ہم کپڑے دھولتے ہیں تو ہمارے سردی کی وجہ سے ہاتھ جو ہے نا وہ ریڈ ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ پرابلمز بھی ہوتی ہے سو یہاں پر پائپ اٹیچ کر دیا ہے میں نے اور یہاں پر پانی جو ہے نا فل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اچھا پانی کی کوانٹیٹی ہمیں کپڑوں کے ایکارڈنگ رکھنی ہے نہ تو بہت زیادہ پانی رکھنا ہے اور نہ ہی بہت کم پانی رکھنا ہے زیادہ پانی رکھنے سے مسین میں زیادہ لوڈ پڑتا ہے اور ہمارا مسین کا جو گیئر باکس ہوتا ہے وہ بھی خراب ہونے لگتا ہے کم پانی بھرنے پر بھی مسین میں زیادہ لوڈ پڑتا ہے اس وجہ سے بھی واسنگ مسین کافی زیادہ خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو کوانٹیٹی کے ایکارڈنگ ہی ہمیں پانی لینا ہے کہ ہم کتنے کپڑے واسنگ مسین میں دھول رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کم سے کم ڈیرڈ بکٹ کا ہم نے یہاں پر پانی فل کر لیا ہے اور ساتھ میں ہی اب ہم اس میں کپڑوں کے ایکوارڈنگ ہی ہم یہاں پر واسنگ پاوڈر کا استعمال کر رہے ہیں واسنگ پاوڈر آپ جو بھی اپنے گھر میں استعمال کرتے ہو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو اچھا پانی اگر بہت زیادہ تھنڈا ہے تو سردیوں میں ہم ان باتوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا گنگنا پانی ارینج کر پائیں تو کافی زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ گرم اور گنگنے پانی سے کپڑے کافی اچھے طریقے سے ساف بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے میں نے 15 منٹ کے ٹائمر کے ساتھ مسین کو آن کر دیا ہے اور ہاں ایک بات ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ جیسے ہی ہم پانی ڈالیں گے وہ ایکوالی وارٹر میں اچھے سے گھل جائے اور جب ہم کپڑے ڈالیں تو وہ کہیں پر کم یا کہیں پر زیادہ نہ سمجھ میں آئے سب سے پہلے ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کے کپڑے ہم سب سے پہلے ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہائزین کے ایک آڈنگ بھی یہ تھوڑا اچھا رہتا ہے ساتھ میں ہی بچے کے کپڑے ہم اچھے طریقے سے ساف بھی کر پاتے ہیں سو یہاں پر میرا بیٹا چھوٹا ہے تو سب سے پہلے ہم بچے کے کپڑے ہی ڈالنا پرفر کرتے ہیں 15 منٹ کے ٹائمر کے ساتھ مسین کو ہم نے آن کر دیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھے طریقے سے کپڑے ساف ہونے لگے ہیں اچھا ایک چیز اور ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم یہ جو بھی ہمارے بٹن وغیرے ہیں جن سے ہم کم یا زیادہ کرتے ہیں پانی ڈرین کرتے ہیں ان بٹن کے ساتھ ہمیں زیادہ چھڑ کھانی نہیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کو ہم جیسے ہم نے 15 منٹ کا ٹائمر سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ہمیں کپڑے وہ ہمارے 10 منٹ میں سافیشنٹ ساف ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے ٹائمر کو ہم ہاتھ سے ہی کلک کر کے اور اس کو ڈن کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسین کے جو بٹنس ہوتے ہیں اس کے اندر جو بھی وائر وغیرے ہوتے ہیں وہ جو انٹی کلوک وائز میں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اندر سے خراب ہونے لگتے ہیں ہمیں این چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں بٹنس آٹومیٹک ہی اپنے آپ سے ہی اس کو چلنے دینا ہے اس میں چھڑ کھانی نہیں کرنی ہے ٹائمر اپنے کارڈنگ کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں 10 منٹ کے کپڑے آپ 5 منٹ میں دھول سکتے ہیں بٹ ہمیں ان بٹنس میں زیادہ چھڑ کھانی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ان باتوں کا ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا ہے سو ٹپس این ٹریکس کے ساتھ واسنگ مسین میں کپڑے کیسے دھوئیں اس کا ویڈیو آج میں شیئر کر رہی ہوں تو کپڑوں کو ایک بار ہم نے اچھے سے 15 منٹ کے ٹائمر کے ساتھ ہم نے واش کر لیا پھر اس کے بعد کپڑوں کو ہم نے نکال کے بکٹ میں ڈال ڈال کے ہم نے اچھے سے فلو لیا اچھا کچھ لوگ کپڑوں کو دھونے کا کام بھی مطلب جو فلونے کا کام ہے وہ بھی واشنگ مسین میں ہی کرتے ہیں بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا سفیسنٹ پانی اس میں پانی کی کافی زیادہ ویسٹیز بھی ہوتی ہے اگر ہم اسی میں ہی کپڑے دھولتے ہیں اور کپڑے پروپر طریقے سے جو ڈیٹرزن بغیرہ ہے وہ اس سے نہیں نکل پاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں بکٹ میں کپڑے ساف کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں جو ہمارا سکھانے کا جو سیکشن ہے اس میں میں کپڑے ڈالتی ہوں سو کچھ سب کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے سو کوئی اس طریقے سے دھولتا ہے کوئی میرے طریقے سے دھولتا ہے ہاں بٹ کچھ چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو کپڑے ہمارے ساف ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو بینہ کسی بھی طریقے کا برس لگائے ہوئے ہمارے کپڑے کتنے اچھے سے ساف ہو گئے ہیں مطلب بچوں کے کپڑے جو بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں جن کو ساف کرنا کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے ان میں بھی ہمیں آسانی سے کپڑے ہم نے دھول لیے ہیں سو کپڑے اچھے طریقے سے دھو بھی لیے ہیں اور ساتھ میں کپڑے اچھے طریقے سے ہمارے سوک بھی گئے ہیں اچھا آپ لوگ کس طریقے سے کپڑے دھولتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا ضرور میں ہم کپڑے سکھا بھی سکتے ہیں کپڑے سکھانے کے بعد ہمیں کپڑوں کو دھوپ دکھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کپڑوں کو ایک بار دھوپ ضرور دکھائیں چاہے وہ پراپر طریقے سے سوک گئے ہو پھر بھی مطلب جب کپڑوں میں دھوپ لگ جاتی ہے جو کرارے کرارے کپڑے اچھے سے سوک جاتے ہیں اس کا فیلنگ اور اس کا ٹچ ایک الگ لیول کا ہی ہوتا ہے تو چاہے بچے کے کپڑے ہو چاہے بڑے کے کپڑے ہو بہت میں دھوپ ضرور دکھاتی ہوں اور آپ سب سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے کپڑوں کو دھوپ ضرور دکھائیں اگر آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہے تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور اس طریقے کے اور بھی دھیر سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل دیپتی ویڈیوز کو ایسے ہی یوسفل ویڈیوز میں لاتی رہتی ہوں آپ تک یہ یوسفل ویڈیوز پہنستے رہیں اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو کپڑوں کو یہاں پر میں نے دھوپ دکھانا سٹارٹ کر دیا ہے کس طریقے کے ویڈیوز آپ میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا